ملک بھر میں بارش اور برف باری نے مارچ کو دسمبر بنا دیا سردی میں اضافہ کراچی میں تھنڈی ہوائیں پارا گیارہ سینٹی گریٹ تک گر گیا لہور میں پارا آٹھ ڈگری ریکوج خیبر میں چار روزے وقفے وقفے سے برف کی برسات سوات، مالم جببہ، کلام، ارشو اور گبرال جانے والی سڑکے بند چلاس اور کوہستان میں شہرہ قرآ کرم کی بحالی کا کام جاری پاک فوش نے کلام اور بہرین کو ملانے والی شہرہ پر فسے سیاہوں کو رسکیو کر لیا مانچ سہرہ میں شگران روٹ کھول دی گئی گوادر میں توفانی بارشوں کے ایک ہفتے بعد بھی صورتحال ابتر گھروں اور گلیوں سے پانی نہیں نکالا جا سکا کور کمانڈر بلوچستان لیفٹنینٹ جنرل راحت نسیم کا گوادر کا دورہ امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا وزیر آزم شہباز شریف کل گوادر جائیں گے متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان متوقع نو منتخب وزیر آزم شہباز شریف آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی حلف لیں گے تقریب سپہر تین بجے ہوگی سیاسی اور اسکری قیادت شریک ہوگی شہباز شریف نے دو سو ایک ووٹ حاصل کیے عمر ایوب کو بان میں ووٹ ملے جے یو آئی کا بوئی کاؤٹ شہباز شریف کو بڑے بھائی نواز شریف کی گلے لگا کر مبارک بات شہباز شریف کا انتخاب چین، ترکی اور ایران کی مبارک بات چینی صدر شی جن پنگ نے کہا امید ہے نو منتخب قیادت ملک و ترقی کی نئی مناظر تک پہنچائے گی ترک صدر رجب طیب اردوان کا شہباز شریف کو فون وزیر آزم منتخب ہونے پر مبارک بات دی دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون کے مزید فروغ کا عزم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کراچی اولڈ سٹی ایریا کے مکین سیورج کے ناقص نظام کے باعث عذیت کا شکار گاجن پولس ہیڈکورٹر اور اطراف گٹر کے پانی نے زندگی مشکل کر دی تافن کے باعث بیماریاں پھیلنے لگی اور ایچ بیل پی ایس ایل نائن میں آج اسلامباد یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی میں جوڑ پڑے گا گزشتہ روز ملتان سلطاز نے کراچی کینگز کو شکست دے کر پلی اوف مرحلے میں جگہ بنانی موسیقی